پچھلے چند دن سے سردی کا زور کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے نور اور زریان شدید نزلے کا شکار ہو گئے تھے میں نے فوراں یخنی کا پتیلہ چولہے پر چڑھا دیا سردی کی شدت سے میں خود بھی کام پر رہی تھی اور بستر سے نکلنے کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کچن سمیٹھی رہی تھی کہ اچانک گھر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازے سے نور اور زریان کو کہا جا کر دیکھو کون آیا ہے ابھی دروازے پر دستک ہوئی ہے وہ دونوں واپس آ کر کہنے لگے آپی وہاں تو کوئی نہیں ہے مجھے لگا میرے کان بچ رہی ہوں لیکن تین چار منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے دستک ہونے لگی یہ سنتے ہی میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی نہ جانے یہ کیسی دستک تھی اس بار میں نے نور اور زریان کو کچھ نہیں کہا اور خود ہی دیکھنے چلی گئی جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ایک وجود کھڑا تھا جو شدید سردی میں تھر تھر کام پرہ تھا باہر سے سردی کی یہ خواہ اندر آنے لگی تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ کو کیا کام ہے؟ وہ نوجوان مسلسل سردی سے کام پرہ تھا کب کپ آتی ہوئی آواز میں بولا جی میرا نام زغیم ہے میں دوسرے شہر میں جا رہا تھا راستے میں شدید تھن پڑ رہی تھی اور اوپر سے بس بھی خراب ہو گئی تھی مجھے راستہ بھی نہیں معلوم تھا آپ کا گھر دکھائی دیا اسی لیے یہاں آ گیا بس میں آپ سے یہی امید لگاتا ہوں کہ جب تک سردی کم نہیں ہوتی آپ مجھے پناہ دے دیں وہ مسلسل سردی سے کام پرہا تھا اچانک مجھے اپنے اببہ یاد آ گئے وہ کبھی کسی مصافر کو بغیر مدد کے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیج دے تھے یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے اپنے کھر کا دروازہ کھولا اور اس سے کہا آپ میرے ساتھ اندر آ جائیں میں نے اسے مہمان خانے کا راستہ دکھایا اور پھر کچن میں واپس آ گئی میری ذہن میں بار بار وہی نوجوان آ رہا تھا جو شدید سردی میں کام پرہ تھا دل چاہ رہا تھا کہ اسے یخنی دے دوں لیکن پورا پتیلہ خالی ہو چکا تھا صرف میری بچی ہوئی یخنی ہی پڑی تھی کچھ نہ دینے سے تو بہتر تھا کہ اسے وہی یخنی دے دوں تاکہ اس کی سردی کم ہو جائے یہ سوچ کر میں جلدی سے مہمان خانے کی طرف چلی گئی جیسے ہی میں اندر پانچی تو دیکھا کہ اس نوجوان نے اپنی چادر کا کچھ حصہ اپنے وجود سے ہٹایا ہوا تھا جس سے اس کی ہری ہری آنکھیں نظر آ رہی تھی وہ آنکھیں دیکھ کر میرا وجود جیسے جم سا گیا وہ نوجوان بے حد خوبصورت تھا بلا کا حسن رکھتا تھا میں نے فوراں اپنی بچی ہوئی یخنی نکالی اور جلدی سے پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا ماف کیجئے گا یہ یخنی میں نے اپنے بہن بھائی کے لیے بنائی تھی لیکن یہ تھوڑی سی بچی ہے آپ پی لیں تو شاید آپ کی سردی کم ہو جائے گی نوجوان نے مسکرا کر وہ یخنی کا پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا پھر مسکراتے ہوئے بولا یہ یخنی بہت مزے کی تھی میں فوراں وہاں سے واپس آ گئی رات کا آخری پہر تھا اور نور اور زریان سو چکے تھے مگر میری آنکھوں سے نید کو سوندور تھی میں بس اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جیسے ہی اس کا خیال آتا میری نید اڑ جاتی دل میں ایک ہی خواہش جاگ رہی تھی کاش وہ مجھ سے دور نہ گیا ہوتا کاش وہ میرے پاس ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی یہی سوچتے سوچتے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کچن میں موجود ہو یہ احساس پاکر میں بہت خبر آ گئی اور فوراں بستر سے اٹھی سردی کی شدت کی وجہ سے شال اپنے گھرڈ لپیٹ لی اور کچن کی طرف چل دی کچن میں جا کر دیکھا تو وہ ذہیم کچھ بنا رہا تھا اس نے ابھی تک وہی سیاہ شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی وہ مسلسل کچن میں کچھ دیکھ رہا تھا اور اس کے کان کی لو تک آتے سیاہ گنے بال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے میں نے اتنا خوبصورت نوجوان شاید زندگی میں دوسری بار دیکھا تھا میں نے ہلکی سی آواز میں گلہ صاف کیا تو وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا جی فرمائیے دراصل میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا بس چائے کی طلب ہو رہی تھی اسی لئے کچن میں آ گیا اس کی بات سن کر میں مسکراتی اور کہا اس وقت تو مجھے بھی چائے پینے کی عادت ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا میں آپ کے لئے بھی چائے بنا دیتا ہوں یوں نوجوان چائے کے دو کپ بنانے لگا جبکہ میں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی کچھ دیر بعد جیسے ہی اس نے چائے کے دو کپ بنائے اور ایک کپ مجھے دیا میں نے چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی خود کو ماضی میں کھویا ہوا پایا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ نوجوان بار بار پوچھ رہا تھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا نہیں چائے کیسی بنی ہے؟ میں کب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اپنے دل کی بات کہہ دی آپ کی چائے پی کر مجھے کسی اور کی یاد آ گئی تھی کوئی تھا جو اسی طرح میرے لئے مزے دار چائے بنایا کرتا تھا میری آنکھیں فوراً نم ہو گئی میری باتیں سن کر زہیم سنجید آ گیا اور کہنے لگا آخر وہ کون تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرا شوہر تھا جس نے مجھ سے بہت محبت کی تھی لیکن نجانے ہماری قسمت میں جدائی کیوں لکھی تھی وہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے بچھڑ گیا یہ کہتے ہوئے میرے آنسوں نکلنے لگے زہیمی بہت سنجید آ گیا اور بولا کیا وہ واپس نہیں آ سکتا؟ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہنے لگی بھلا کوئی جیتا جاکتا انسان مرنے کے بعد واپس آ سکتا ہے میرا شوہر مجھے کبھی بھی واپس نہیں ملے گا کاش ایسا ہو سکتا کاش میری یہ حسرت اور خواہش پوری ہو سکتی لیکن اس کے لوٹنے کی یہ خواہش کبھی نہیں پوری ہو پائے گی جب زہیم نے میری بات سنی تو فوراً چائے کا کپ سائٹ پر رکھ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں میں نے حرانی سے پوچھا بھلا کیوں؟ زہیم بولا آپ نے میری اتنی مدد کی ہے تو بدلے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش پوری کر دوں اس کی بات سن کر میں چونگ گئی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میری تو زندگی میں بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں وہ پل دوبارہ جی سکوں جو کبھی اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے لیکن یہ تو ناممکن ہے زہیم نے کہا کیوں نہیں؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں تو آپ کے شوہر کو واپس لا سکتا ہوں اس کی بات سن کر ایسے لگا جیسے وہ مجھے چیلنج کر رہا ہو لیکن اس کے چہرے پر کوئی ہنسی یا مزاق کا تاثر نہیں تھا جسے میں سمجھتی کہ وہ مزاق کر رہا ہے سردی کی شدت سے میرا وجود سن سہ ہو گیا تھا میں نے فوراں کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے اگلے ہی لمحے زہیم مسکرا دیا جیسے ہی میں نے اس کی ہری ہری آنکھوں میں چھانکا وہ آنکھیں پل بھر میں سیاہ ہو گئی پھر اچانک ایک تیز روشنی اس کے پورے وجود کے اٹھ کٹ پھیل گئی جو میں نے اس کے بعد دیکھا اس سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قدرت میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی میرا نام زلے ہمہ ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا اور آج مجھے اپنی ماں کا چہرہ تک یاد نہیں ہے میرے والد نے ہمیں پالا میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی نور اور زریانے میرے والدیں کامل تھے جن کے پاس لوگ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا حل لینے آتے تھے میرے والد ہر قسم کے عمل کیا کرتے تھے اسی وجہ سے کبھی کبھار رات کے وقت چھت پر چلے جاتے مگر مجھے ان سب معاملوں میں مداخلت کرنے کی بلکل اجازت نہیں تھی وہ ہمیشہ مجھے اس سب سے دور رہنے کا کہتے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتے پر جب میں آٹھ سال کی تھی میرے ساتھ ایک بہت برا واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا وہ دن ایسا تھا کہ میں اچانک چھت پر گئی اور وہاں کسی نے مجھے جکر لیا وہ ایک عجیب سی اندے کی طاقت تھی میں فوراں نیچے بھاگی اور اببہ کے سینے سے لگ کر کہا اببہ میرا دم گھٹ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہو میرے اببہ نے جیسے ہی میری حالت سمجھی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا انہوں نے فوراں کچھ وٹ پڑھا اور مجھے اس کیفیت سے نجات دلا دی پھر اس واقعے کے بعد اببہ نے مجھے کالا دھاگہ پہناتے ہوئے کہا زلے ہمہ اس دھاگے کو کبھی خود سے جدا مت کرنا اببہ کو میری بہت فکر رہتی تھی جب بھی میں رات کو سوتی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی وجود میرے قریب ہو مجھے اپنے جسم پر عجیب سا لمس محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہو جب میں اپنی آنکھیں کھولتی تو وہ لمس فوراں غائب ہو جاتا رات کو کانوں میں عجیب سرگوشیاں سنائے دیتے یہ سب تقریباً پانچ سال تک میرے ساتھ چلتا رہا میں بہت زیادہ خبر آ گئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اببہ نے مجھے بس اتنا کہا تھا کہ میں کامل ہوں اور ہمیشہ جناتی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرتا ہوں شاید کوئی جنات میرا دشمن بن گیا ہے اسی لئے وہ بدلے میں تمہیں تنگ کر رہا ہے اببہ کی بات سن کر مجھے بہت ڈر لگا اور میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی اببہ نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو ضرور اس کا کوئی حل نکل آئے گا میں پورے اٹھارہ سال کی ہو گئی تھی جب ایک روز شام کے وقت میں نہا دھو کر چھت پر چلی گئی میری چھت سے سامنے کے باغ کے خوبصورت مناظر نظر آتے جن سے لطف اندوز ہونے کے لئے میں ہمیشہ چھت پر جاتی اس وقت میں پرسکون ہو کر چھت پر کھیل رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں نے کالا دھاگا پہنا ہے جو کہ میرے اببہ نے مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے اب میرے ساتھ دوبارہ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا پر یہ میری سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ جیسے ہی میں باغ کے خوبصورت نظارے دیکھنے میں مگن تھی تب اچانک مجھے عجیب سی بدبو کا حساس ہوا جو میرے اردگرد پھیلنے لگی اسے محسوس کر کے تو میرے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے میں فوراں وہاں سے اٹھ گئے ابھی میں نیچے جانا ہی چاہتی تھی جب کسی نے پیچھے سے مجھے اپنے ساتھ جکڑ لیا عجیب سی بدبو میرے نتنوں میں محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میرے دل میں عجیب سی خبرہت ہونے لگی جب میں نے بمشکل اس سے کہا کون ہو تم مجھے چھوڑ دو مجھے یہاں سے جانے دو وہ جو کوئی بھی تھا میری بات سن کر اس نے میرے بالو کو سختی سے دبوچ لیا پھر میرے کانوں میں سرگوشی کی اب تم پورے اٹھارہ سال کی ہو گئی ہو میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے کیونکہ میں نے تمہارے باپ کے کرموں کا تمہیں پھل دینا تھا جب تمہارے باپ کو پتا چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے تب وہ ہمارے جان چھوڑ دے گا تمہارے باپ نے ہمیں بہت تڑ پایا ہے اب تمہارے باپ کی یہی سزا ہے کہ وہ تمہارے اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھے گا یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں خبرا کر بولی تم جو بھی ہو ایسا مت کرو مجھے بخش دو آخر میرا کیا قصور ہے جب اچانک اس نے میرے بال پھر سے دبوچے مجھے ایسے لگا جیسے میرے بال میرے سر سے اکھڑ گئی ہوں پھر اگلے ہی پل وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے یہ کالا دھاگا پہن کر تم مجھ سے دور ہو جاؤگی جوان ہو گئی ہو اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا سمجھی تم میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی میں بہت زیادہ مچل رہی تھی اور نیچے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی میرے سامنے بیس کے قریب سیڑھیاں تھی جب اس نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو فوراں اس اندھ دیکھی طاقت نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا میں کل آوازیاں کھانے لگی پر اس سے پہلے کہ میں گر جاتی اچانک ایک بھاری بھرکم وجود نے مجھے گرنے سے بچا لیا پر اس سے پہلے کہ میں اس وجود کو دیکھ پاتی میری آنکھیں بند ہو گئی کچھ دیر بعد جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میرے اببہ کے ساتھ ایک نوجوان موجود تھا وہ دونوں کافی پریشان لگ رہے تھے نوجوان میرے اببہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ فکر میت کریں اب اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں کوشش کرتا ہوں اس کی حفاظت کروں پر اببہ کافی اداست ہے میں جیسے ہی ہوش میں آئی تو اببہ قریب آ کر مجھے کہنے لگے تم ٹھیک تو ہو نا جبکہ میں اپنے اببہ سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی وہ نوجوان وہاں سے واپس چلا گیا جب میں نے اببہ سے پوچھا کہ اببہ میری جان کس نے بچائی کس نے مجھے گرنے سے بچایا تو اببہ کہنے لگے میرا دوست ہے وہی اس وقت کھر آیا تھا اس نے تمہیں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو فوراں اس نے بچا لیا اببہ بلاج کی بات کر رہے تھے میرے بہن بھائی میری حالت دیکھ کر بہت کھبر آتے تھے مجھے خود سے وحشت ہونے لگی یوں اٹھارہ سال کی ہونے کے بعد اچانک اببہ نے کسی کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا میں بہت زیادہ روئی تھی کہ اببہ یہ کیا کر رہے ہیں اتنی جلدی میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی جب اببہ نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا تمہاری جو حالتیں اس کے لئے شادی کرنا تمہاری بہت ضروری ہے میں تمہاری شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی دوست بلاج سے کر رہا ہوں جو تمہاری حفاظت کرے گا اور اس طرح اس سے شادی کے بعد تم بالکل محفوظ ہو جاؤ گی مجھے اببہ کی بات پر یقین آ گیا تھا بلاج اببہ کے ساتھ ہی رہتا تھا جب سے بلاج نے میری جان بچائی تھی اس کے بعد سے کبھی کبار میں اسے کھراتے ہوئے دیکھتی کیونکہ وہ سودہ وغیرہ بھی لیا تھا پر میری اس سے کبھی بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی بلاج کے ساتھ میری بات پکی ہو گئی نکاح میں ابھی وقت تھا پر مجھے بلاج کو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے میں نے اببہ سے بھی کہہ دیا کہ اببہ آپ نے بلاج کی رضا مندی تو لے لی تھی نا یہ نہ ہو کہ آپ اس پر مجھے زبردستی مسلط کر رہے ہوں جب اببہ نے مجھے کہا کہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ بس ویسے ہی سنجیدہ مزاج لڑکا ہے یوں ہمارا نکاح ہو گیا تھا نکاح کے بعد میں بلاج کے ساتھ اس چھوٹے سے کھر میں چلی گئی مجھے بلاج شروع سے اچھا لڑکا لگتا تھا لیکن کبھی بھی اس نیت سے نہیں دیکھا تھا پر اب جب نکاح ہو گیا تھا تو میں خود سے بلاج کے قریب چلی گئی تھی پر وہ ہمیشہ مجھ سے کتراتا مجھ سے دور دور رہتا میں جب بھی اس کے قریب جاتی تو وہ ہمیشہ فوراں جھٹکے سے ایسے دور کرتا جیسے اسے کرنٹ نہ لگ جائے اس وجہ سے مجھے وہ بہت عجیب لگتا لیکن وہ میرا بہت خیال لگتا تھا ایک روز اچانک کی جب میں چائے اُبال رہی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی ایک جھٹکے سے وہ چائم میرے ہاتھ پر گرنے لگی اگلے ہی پل بلاج بجلی کسی تیزی سے میرے قریب آیا اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے دور کیا پر جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ تو کو چھوا مجھے میرا وہ ہاتھ بری طرح سے جلسہ محسوس ہوا میں درد سے تڑپ گئی نہ جانے میرا وہ ہاتھ کیسے جل گیا تھا پر اس سے پہلے کہ اب میں وہ جلسہ ہوا ہاتھ دیکھتی اچانک ہی بلاج نے اپنے دونوں ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے رکھے اور پھر میرے جلسے ہوئے ہاتھ پر پھوک مارنے لگا اس کی سرکت پر مجھے عجیب سے تھندک کا احساس ہوا اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اگلے ہی پل جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھایا تو میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا میرا ہاتھ بلکل ٹھیک تھا ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ جلسہ تھا پر میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی مجھے بلاج سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا ایک روز میں نے اچانک بلاج کو بازوں سے تھاما جب میرے ہاتھ کی پوری انگلیاں جل گئی تھی مجھے اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا اس نے غصے سے کہا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں لیکن تم پھر بھی میرے پاس آتی ہو میرے پاس مت آیا کرو اس کی آنکھیں لالنگارے کی طرح برس رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں تھا اس کی بات سن کر میں سہم گئی اس نے پہلے کبھی اتنو غصہ نہیں کیا تھا میں جان نہیں پائی کہ جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ کیوں جل جاتے تھے جیسے وہ کوئی آگو میں جب بھی کسی مشکل میں ہوتی فوراں بلاج میرے پاس آ جاتا اور مجھے اس مشکل سے نکال دیتا حالانکہ وہ مجھ سے کوسو دور ہوتا لیکن وہ ایسے آتا جیسے بالکل میرے قریب ہو ایک دفعہ میں نے اببہ سے اس بات کا شکوا کیا کہ بلاج میرا خیال تو رکھتا ہے پر جب بھی میں اس کے پاس جاتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے اببہ ایسا کیوں ہے میں نے اببہ سے مزید اداسی ظاہر کی میں نے تو اپنے لئے بہت سے خواب دیکھے تھے کہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں جب اببہ نے مجھے سمجھایا زلے ہما دیکھو زندگی میں کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور کافی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے بلاج تمہارا ساتھ ساری زندگی نہیں دے گا ایک نہ ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ اببہ ایک عامل تھے وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ درست ثابت ہوتی تھی اگر درست نہ بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں وہ سچ ضرور ہوتی میں نے اببہ سے کہا پلیز اببہ ایسا مت کہیں تو اببہ نے کہا میرا مقصد تمہیں بتانا تھا تاکہ آگے جا کر تمہارا دل نہ دکھے اببہ کی طبیعت میری شادی کے بعد بہت زیادہ خراب رہنے لگی تبی بلاج کے کہنے پر میں کچھ دیر کے لئے اببہ کے ہاں چلی گئی اببہ کے اپنے عمل بھی ان پر کام نہیں کر رہے تھے لیکن اب ایک جنات نے ان پر ایسا عمل کیا کہ اببہ کے کوئی بھی ورد وغیرہ کام نہیں آتے تھے یوں ایک روز اچانکی اببہ کا انتقال ہو گیا اببہ کے جانے کا دکھ مجھے بہت زیادہ تھا بلاج نے مجھے بہت حوصلہ دیا جب ایک روز میں نے بلاج سے وعدہ کیا کہ وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤگے جیسے اببہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے یہ سن کر بلاج بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا وہ بات کو بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا زلے ہمہ تم ابھی بہت زیادہ پریشان ہو تمہیں بہت دکھ ملائے اسی وجہ سے اسی باتیں کر رہی ہو چلو یہ باتیں چھوڑو پر میں نے اسے فوراں وعدہ لینے کا کہا تھا اس نے مجھے وعدہ نہیں دیا اس بات نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا کہ کہیں وہ بات سچ نہ ہو جائے جو اببہ نے مجھ سے کہی تھی اب میں نور اور زریان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی اببہ کا وہ گھر بھی میں نے بیچ دیا تھا بلاج امیشہ میرے پاس ہوتا تھا جب ایک روز وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا میں نے اسے پوچھا بلاج تم کہاں جا رہے ہو تو وہ کہنے لگا یہ بہت اہم مشن ہے اس کے لیے مجھے دو دن کے لیے جانا ہوگا اس کی بات سن کر میں سہم گئی میں نے کہا نہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ایسا کرتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں جب بلاج گہنے لگا نہیں میری فکر مت کرو میں آج ہوں گا وہ جیسے ہی مجھ سے دور ہوا مجھے ایسے لگا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا ہو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا دو دن تک میں نے اس کا انتظار کیا جب دو دن بعد بھی وہ واپس نہیں آیا تو میں بہت زیادہ خبر آ گئی میں نے یہاں وہاں اس کا پتہ کروایا اس بچے کو بھی میں نے بہت زیادہ تلاش کیا تھا پر وہ بچہ بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بلاج کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور تو اور بلاج اس کے ساتھ ہی ایک یتیم خانے میں رہتا تھا میرا دل کٹ کر باہر آنے کو بیتاب تھا پھر اچانک ہی مجھے اسی لڑکے نے آ کر بتایا کہ باجی بلاج بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بات سن کر میرے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے جب میں نے اس سے کہا کہ وہ کہاں ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے تو وہ کہنے لگا باجی آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گی اس کا چہرہ بری طرح سے جلس چکا ہے آپ اسے پہچان بھی نہیں پائیں گی اسی وجہ سے اس کی ڈیڈ بارڈی کو خود ہی دفنا دیا گیا ہے اس کی بات پر میں بہت زیادہ غصہ ہوئی بس میں اکیلی ہو گئی تھی میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا مجھے تو بلاج کے گھر والوں کا بھی نہیں پتا تھا کیونکہ اببہ کہتے تھے کہ وہ ایک یتیم تھا جس کی وجہ سے اببہ نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یوں بلاج کے دکھ نے مجھے آدھا کر دیا اب اگر میرے جینے کی کوئی وجہ تھی تو وہ میرے چھوٹے بہن بھائی نور اور زریان تھے میں ان کی وجہ سے جیتی تھی اببہ کی کچھ پنشن تھی مجھے وہ ملتی رہتی تھی اس کے سہارے ہی چھوٹا سا گھر چل رہا تھا میں جب بھی نماز پر بیٹھتی تو بلاج کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی بلاج کو یاد کر کے میں دھاڑیں مار مار کر روتی تھی کہ کاش وہ دوبارہ واپس آ جائے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کبھی نہیں بچھرا جیسے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب ایک فریب تھا اور وہ ایک خوف تھا اس روز بھی میں جائنماز پر بیٹھی زور و شور سے دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے میرا بلاج واپس آ جائے اچانک مجھے میرے کمرے کی کھڑکی سے ہلچل سنائے دی ہوا کی وجہ سے وہ کھڑکی پوری طرح سے کھل گئی تھی اور پردے یہاں وہاں ال رہے تھے یہ منظر دیکھ کر میں فوراں اٹھی میں نے کھڑکی بند کرنا چاہی جب میری نظر سامنے گئی سامنے عجیب سی روشنی کا حساس ہوا میں نے جیسے ہی اس روشنی میں جھانک آ تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی بلاج کا چہرہ مجھے وہاں دکھائی دی رہا تھا میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی جیسے یہ کوئی خواب ہو لیکن وہ تو واقعی بلاج کا چہرہ تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اچانک مجھے پیچھے سے نور اور ذریان نے فکار لیا میں نے ان کی طرف توجہ دی اور اس کے بعد جلدی سے سامنے دیکھا تو وہ چہرہ وہاں سے غائب تھا مجھے ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو میں نے جلدی سے کھڑکی واپس بند کر لی جب بھی کوئی مجھے یہ کہتا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو میں یہی کہتی تھی کہ میری یہی خواہش ہے کہ میرے شوہر بلاج مجھے واپس مل جائے میں جب بھی بلاج کے ساتھ گزرے ہوئے پلوں کو یاد کرتی تو میرا دل تھڑک جاتا میں ہمیشہ دعاوں میں بلاج کو یاد کرتی رہتی تھی جب ایک روز اچانک ہی بلاج میرے خواب میں آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا پر اچانک ہی نہ جانے اسے کیا ہوا کہنے لگا مجھے معاف کر دو یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا میں بہت برا ہوں پر میں کیا کرتا میں مجبور تھا جب اگلے ہی پل ایک چھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی میں نے یہاں وہاں دیکھا میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ بلاج خواب میں مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا تھا آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے لئے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اس کے بعد سے بلاج ہمیشہ میری خوابوں میں آتا اور مجھ سے معافی مانگتا کہ مجھے معاف کر دو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پر میں کیا کرتا میں مجبور تھا یہ خواب دیکھ کر میں بہت زیادہ کھپرا جاتی مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو دکھ رہا ہے بلکل ویسا نہیں ہے یقینا کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے پر اب اپنے بہن بھائی کی خاطر میں آگے پڑھنا چاہتی تھی یوں اس روز جیسے ہی نور اور زریان باہر سے کھیل کر آئے تو ان کے گلے شدید خراب ہو گئے تھے انہیں نزلہ لگ گیا تھا میرے پاس انہیں کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تب ہی جلدی سے میں زلیخہ خالہ کے پاس گئی زلیخہ خالہ کو میں نے بہت زیادہ کرز دینا تھا پر وہ ہمیشہ میری مدد کرتی تھی انہوں نے کبھی بھی مجھے نا نہیں کہا تھا اور ہمیشہ یہی کہتی کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تم بلا شبہ میرے پاس آ جایا کرو تب ہی میں ان کے پاس گئی زلیخہ خالہ کہنے لگی زلیخہ ماں کیا چاہیے تمہیں جو بھی چاہیے خود ہی لے لو وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ تمہارا اپنا گھر ہے تم بغیر ہچکچائے کچھ بھی لے لیا کرو ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ بس خالہ تھوڑی سی دیسی مرگی دے دو نور اور زریان کو بہت زیادہ نزلہ لگایا انہیں سردی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے یخنی دینا بہت ضروری ہے جیسے ہی خالہ نے مجھے دیسی مرگی دی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی زلیخہ ماں اپنا بھی خیال رکھ لیا کرو تم بھی کوئی انسان اور کوئی لوہے کی تو نہیں بنیو کہ تمہیں سردی نہیں لگ سکتی اس یخنی میں سے تھوڑی سی یخنی خود بھی پی لینا اس لیے خالہ نے مجھے تھوڑی زیادہ دیسی مرگی دی تھی میں جلدی سے واپس آئی اور چولے پر دیسی مرگی چڑھا دی جیسے ہی یخنی بنی تو نور اور زریان کو دے دی تھوڑی سی اپنے لیے بچی تھی وہ میں نے پیالے میں ڈالی جب اچانک سے دستک ہوئی نہ جانے کتنے دن بعد میرے کھر میں دستک ہوئی تھے ورنہ ایسی دستک پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی میرا دل گویا مٹھی میں آ گیا مجھے یاد آیا کہ جب بھی بلا جاتے تھے تو ایسی دستک دیتے تھے پھر میں دوڑ کر دروازہ کھولتی تھی میں فورن سے ماضی کی یادو سے نکلی اور پھر نور اور زریان کو کہا کہ دیکھو باہر کون آیا ہے جب ان دونوں نے کہا کہ دستک تو نہیں بجی اور نہ ہی کوئی باہر ہے تو ان کی بات سن کر میں چونگ گئی پھر میں نے کہا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو میں نے پھر سے وہی یکنی پینا شروع کر دی ادھر یکنی پی لی کہ پھر سے دستک ہوئی اس بار میں چونگ گئی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں نے نور اور زریان کو کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے جا کر خود دروازہ کھول دیا دروازے کے سامنے جیسے ہی نوجوان کو دیکھا جو سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا تو مجھے اس پر کافی ترس آیا اس کی ہری ہری آنکھیں مجھے سیاہ شال سے دکھائی دے رہی تھی اس کا سرخ اور سفید چہرہ جو کہ سردی کی وجہ سے جم گیا تھا جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے شال سے اس نے خود کو ڈھاپا تھا مگر بارش کی وجہ سے وہ شال پوری بھیگی ہوئی تھی ایک نظر جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں نے اسے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو کیا کوئی راستہ جاننا ہے میں نے فوراں سوال کیا تھا جبکہ اب میں اپنے کھر کے دروازے کے باہر آ گئی تھی تاکہ نور اور زریان کو کچھ پتا نہ چلے پھر وہ نوجوان کہنے لگا میں ایک بھٹکتا ہوا مسافر ہوں میری بس خراب ہو گئی اگر آپ مجھے پناہ دے دیں گی تو میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اس کی آواز میں بھی عجیب سی پکار تھی جبکہ اس کی آواز بہت میٹھی تھی میں نے ایسی سریلی آواز کبھی نہیں سنی تھی میں نے فوراں اسے اندر آنے کا کہا اس کا نام زہیم تھا پھر میری نظر اس بچیوں یخنی پر گئی اس کے علاوہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جسے زہیم کی سردی ختم ہو جاتے تب ہی میں نے اپنی جھوٹھی یخنی اسے پھلا دی اس نے جیسے ہی یخنی پی تو مسکرانے لگا اور بولا آپ نے بہت مزے کی یخنی بنائی ہے یوں ہم دونوں کے بیچ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی جب رات کے وقت مجھے اس نے چائے بنا کر دی تو وہ چائے چک کر مجھے اپنے شوہر کے ہاتھ کی چائے آدھ آ گئی بلاج بھی ہمیشہ ایسی چائے بناتے تھے میں ماضی میں کھو گئی میری آنکھیں نم ہو گئی تب ہی زہیم نے فوراں جانچ لیا کہ یقیناً کوئی دکھ ہے جو مجھے کاٹ رہے اس کے اسرار پر میں نے اپنے دکھ اس کے سامنے بیان کر دی ہے جب وہ کہنے لگا کیا آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس کی بات سن کر میں نے اسے یہی کہا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا شوہر میرے پاس آ جائے اور میں وہ سارے پل پھر سے دھو رہا ہوں وہ حسین یادیں پھر سے سمیٹ لوں جو اپنے شوہر کی زندگی میں میں نے سمیٹی تھی یہ سن کر وہ مسکرہ دیا اور کہنے لگا آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے جب اس کی بات پر میں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے بھلا بھلا کوئی جیتا جاگتا انسان پھر سے کیسے زندہ ہو سکتا ہے میں نے فوراں جیسے اس کی بات کا مزاک اڑایا جب وہ کہنے لگا اگر میں آپ کے سامنے آپ کے شوہر کو لے کر آؤں تو کیا آپ کو میری بات پر یقین آ جائے گا اس کی بات پر میں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں اسے کیا کہوں ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا جب اگلی ہی پل اس کی ہری آنکھوں میں عجیب سے چمک پیدا ہو گئی پھر وہ ہری آنکھیں سیاہ آنکھوں میں تبدیل ہو گئی اچانو کی اس کے آس پاس تیز روشنی ہو گئی اس کا پورا وجود روشنی میں جکڑ گیا پھر میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میرے رانگ ٹھے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ نوجوان میرے شوہر کے روپ میں آ گیا تھا یہ دیکھ کر میں حیرت صدا رہ گئی میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں کو بار بار بند کر کے کھول رہی تھی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں ہے بلاج بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اور مسکر آ رہا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو ایک پل کو میں سب کچھ بھول گئی بلاج سے کہنے لگی بلاج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ زہیم کہاں ہیں ابھی تو وہ تھا نا یہ سب کیا ہو رہا ہے جب اگلے ہی پل بلاج نے پھر سے آنکھیں بند کی اور اس کے ہٹکت عجیب سی چمک پیدا ہو گئی جس کے بعد وہ پھر سے زہیم کے روپ میں آ گیا یہ سب کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتی خوف کی وجہ سے میرا وجود بے جان ہو گیا میں بے ہوش ہو گئی جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو مہمان خانے کی بستر پر موجود تھی جبکہ وہاں بلاج ہی تھا جو میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا میں جیسے ہی ہوش میں آئی تو وہ بجلی کسی تیزی سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا زلے ہمہ تم ٹھیک تو ہو نا اس نے فوراں ہی میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بڑی بے تابع سے مجھ سے پوچھا پر میں نے جیسے ہی اسے اپنے قریب دیکھا فوراں تڑپ کر پیچھے کو ہو گئی اور اسے کہنے لگی خبردار جو تم میرے قریب آئے کون ہو تم اور آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے آج تم اپنی سچائی بتا ہی دو میں نے فوراں سے اپنے سر کو تھام لیا اور عجیب سی چیخیں مار رہی تھی جب علاج نے مجھے خاموش ہونے کا کہا مجھے کہنے لگا اچھا چپ کرو میں تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں پلیز شور مت کرو تمہارے بہن بھائی اٹھ جائیں گے وہ چھوٹے ہیں ابھی وہ اس سچ کو دیکھ نہیں پائیں گے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میں چپ ہو گئی جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تو مجھ سے کہنے لگا اتنا تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں تمہاری شادی جس سے ہوئی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا یہی میری سچائی ہے اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلاج ایک عام آدم زاد نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے اور میرے باپ نے میری شادی جس سے کروائی تھی وہ جن زادہ تھا جب میں یہی سوچ رہی تھی تو اتنے میں بلاج بولا ہاں میں ایک جن زادہ ہوں اور جن زادے کبھی مرتے نہیں ہیں بس تم سے دور گیا تھا کیونکہ مجھے تم سے دور جانا ہی تھا میں تمہارے باپ کا دوست تھا تمہارے باپ نے مجھ سے دوستی کر لی کیونکہ تمہارا باپ ایک دشمن جن کو ختم کرنا چاہتا تھا اس کے عمل کو توڑنا چاہتا تھا ہم دونوں اسی مشن پر کام کر رہے تھے اسی دشمن جنات نے تمہیں اپنے عمل کے ذریعے کابو میں کیا تھا جس کی وجہ سے بچپن میں تمہیں ہمیشہ بیمار ہو جاتی تھی تمہیں کافی خوف محسوس ہوتا تھا وہی شیطانی جن تمہیں بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اسی وجہ سے میں نے تمہارے باپ کو عمل سکھایا تھا جس کی مدد سے وہ تمہیں ٹھیک کرتا تھا میں نے تمہیں وہ دھاگہ بھی بنوا کر دیا تھا تاکہ تم شیطانی جنات کی طاقتوں سے محفوظ رہ سکو لیکن تم پر کوئی بھی کسی قسم کا دھاگہ اور کسی قسم کا ورد کام نہیں کر رہا تھا جب تمہارے باپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں تو یہ خبر سن کر میں نے فوراں تمہارے باپ کو انکار کر دیا وہ میرے استادیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا جب تمہارے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم فیلحال میری بیٹی سے نکاح کر لو اور میری بیٹی کو محفوظ رکھو تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح تو آپ کی بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو کیا وہ برداشت کر پائے گی تمہارے باپ نے یہی کہا کہ اسے دھوکے کا پتہ لگنے سے زیادہ مجھے میری بیٹی کی جان عزیز ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی جان بچ جائے اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے یوں میں نے تمہارے باپ کی بات مان لی تمہارے باپ نے زبردستی ہی صحیح لیکن تمہاری صحت کی خاطر میرا نکاح تم سے کروایا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا نکاح تم سے ہو جائے گا کیونکہ میری اپنی منگ بستی میں میرا انتظار کر رہی تھی اسی وجہ سے میں تمہارے قریب بھی نہیں آتا پر تم بہت معصوم تھی تمہیں لگا کہ جیسے تمہارا نکاح ایک انسان یعنی آدمزاد بلاج سے ہوا ہے میں بلاج کے روپ میں تمہارے آس پاس رہتا لیکن اندر سے میں خوفناک جن زیادہ تھا میں جانتا تھا کہ میں نے تمہیں اصلی روپ دکھایا تو تم اپنا ہوش کھو بیٹھو گی میں ہمیشہ تم سے الگ رہتا پر تم بہت معصوم تھی تم ہمیشہ میرا خیال رکھتی مجھے اپنا شوہر تصور کرتی تھی میں اندر ہی اندر یہ سوچتا تھا کہ جب تمہیں یہ سچائی پتا چلے گی تو تم کتنی اداس ہو جاؤ گی یہ سوچ کر میں اندر ہی اندر کھٹتا رہتا مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم میں بلکل ٹھیک ہو گئی ہو اب میری واپسی کا وقت آ گیا تھا میں نے جنات کو قید کر دیا ان جنات نے تو تمہارے باپ کو مار دیا تھا پر میں نے اپنی طاقتوں کے سائے میں تمہیں لیا جس کی وجہ سے شیطانی جنات کی طاقتیں تم پر اثر نہیں کر سکتی تھی اور یوں اپنے عمل کے ذریعے جیسے ہی میں نے شیطانی جنات کو قید کیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں واپس اپنی بستی میں چلا جاؤں گا پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تم سے الگ کیسے ہوں تب ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اس بچے کو کہوں گا کرتا تھا وہ اسی محلے میں رہنے لگا تھا میں نے اسے کہا کہ جاؤ جا کر ذلہ ہما سے یہ کہو کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس نے میری بات مان لی اور یوں میں اپنی بستی میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا یہ راز میں تمہیں پہلی بتانا چاہتا تھا مگر تمہارے باپ نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں یہ راز بلکل نہ بتاؤں وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کسی قسم کا بھی خوف محسوس ہو وہ جانتے تھے کہ وہ شیطانی جنات تمہارے باپ کو بلکل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تمہارے باپ دوسروں پر تو اپنے عمل کروا سکتا تھا پر خود پر اس کے عمل کا اتنا اثر نہیں تھا اس کی وجہ وہ جانتا تھا کہ ایک نئے دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا میں جنزادے کی باتیں ہونک ہو کر سن رہی تھی اس کی یہ باتیں سن کر تو میں بلکل خاموش ہو گئی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی خوفناک کہانی کا منظر ہو جو وہ میرے سامنے بیان کر رہا تھا میرے سامنے ایک آدم زاد نہیں نہ ہی میرا شوہر بلکہ میرے سامنے ایک جنزادہ تھا جس سے میرا نکاح ہوا تھا میں خاموشی سے سن رہی تھی جب جنزادہ بولا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا دل دکھایا ہے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا جب ایک جھٹکے سے میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا بس بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی مجھے وہی پل یاد آ رہے تھے جو میں نے بلاج کے ساتھ گزارے تھے مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلاج نہیں بلکہ ایک جنزادہ ہے میں نے جتنی بھی خوشیاں اپنی زندگی میں دیکھی تھی تو وہ تو بس جھوٹی خوشیاں تھی وہ بس ایک زراب تھا یہ سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی مجھے اپنی بے بسی پر کافی غصہ آ رہا تھا جنزادہ وہاں سے گیا نہیں تھا بلکہ وہ مہمان خانے میں ہی تھا جب نور اور زریان کی اس پر نظر گئی تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگے باجی یہ کون ہے اور آخر یہ کب آیا ہے میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب دستک ہوئی تھی تو یہی مسافر آیا تھا تین چار دن ہمارے گھر رہے گا پھر واپس چلا جائے گا تم دونوں فکر مت کرو جنزادہ نے مجھے خوش کرنے کی بہت کوشش کی وہ ہمیشہ کبھی سودا سلف لیا تھا کبھی کوئی اور کھانے کی چیز لیا تھا پر ایک روز میں نے اسے غصے سے کہہ دیا کہ مجھے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے سچائی قبول کر لیا تم اپنی بستی میں واپس جا سکتے ہو میں تمہیں ہمیشہ کے لئے بلا دوں گی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جنزادہ کہنے لگا تم جھوٹ بول رہی ہو تم نے نہ کبھی مجھے پہلے بلایا تھا اور نہ ہی اب کبھی بھولا پاؤ گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم روز ہی رات کو مجھے یاد کر کے روتی تھی اور میری جدائی میں آنسو بہاتی تھی تمہارے یہی آنسو تو مجھے تمہاری خاطر اس طرف کھینچ کر لے آئے میں بھی خود کو روک نہیں پایا اسی وجہ سے واپس تمہارے پاس آ گیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں سچائی بتاؤں گا اور جب تمہیں سچائی پتا چل گئی ہے تو میں تمہاری معافی لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی میں اپنی بستی نہیں جا سکتا میں تمہارا شوہر تو نہیں لیکن تمہارا دوست ضرور بن سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک آدمزاد اور جنزاد کبھی ایک دوسرے سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے اسی وجہ سے میں اس سچائی کو جانتے ہوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہارے قریب رہوں پر اب جب تم مجھے معاف نہیں کروگی تو میں تم سے دور نہیں جوں گا میں تمہارے ساتھ ہی روں گا اور تمہاری ہر قدم پر مدد کروں گا اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی میں کیسے اس کو معاف کر دیتی جس نے مجھے اتنے عرصے سے ایک جھوٹ کے سارے رکھا ہوا تھا جھوٹ کی بنیاد پر میں نے اپنی زندگی کے حسین پل اس کے نام کر دیت ہے میں اسے اپنا شوہر تصور کرنے لگی تھی مرار دن اس کے لئے اوتا اور تو اور میں نے اس کے لئے دھیروں دعائیں بھی کی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی جب رات کے وقت اچانک مجھے مہمان کھانے سے عجیب سی آوازیں سنائے دینے لگی وہ آوازیں اس کی بلکل نہیں تھی وہ آوازیں ایک لڑکی کی تھی جو بہت زیادہ سسک رہے تھی وہ بہت زیادہ رو رہے تھی اتنا میں اچانک اس جن زادے نے اسے کہا چھپ ہو جاؤ میں نے تم سے کہا تھا نا میں واپس نہیں آ سکتا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ لڑکی بولی میرے پاس واپس آ جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ایک سال ہو گیا ہے تمہارے بغیر جی رہی ہوں اب تو واپس آ جاؤ اگر تم واپس نہ آئے تو میرا باپ میری کئی اور شادی کروا دے گا میں اس شیطان جن زادے سے کبھی شادی نہیں کروں گی میں بس تم سے شادی کروں گی کیونکہ میں نے بچپن سے تمہارا خواب دیکھا ہے تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز میں عجیب صدر تھا اس کی آواز سن کر میں سہم گئی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اتنے میں جن زادے نے اسے جواب دیا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے میں نے صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ کسی اور کا بھی دل دکھایا ہے جب تک میں اسے معافی نہیں مانگ لوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا مجھے اس کی معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ویسے ہی اپنی بستی میں واپس گیا تو پھر میں آرام اور سکون سے جی نہیں پاؤں گا پھر مجھے تمہارے ساتھ کا کیا فائدہ پس تم یہ دعا کرو کہ زلے ہمہ مجھے معاف کر دے میں اس کا اچھا دوست بننا چاہتا ہوں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا پر جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی میں واپس نہیں آ سکتا میں اسی وجہ سے اس کے پاس آیا تھا تاکہ اسے سچائے بتا کر معافی مانگ سکوں پر ابھی تک اس نے مجھے معاف نہیں کیا میں نے جیسے یہ سنا تو فوراں کمرے میں آ گئی اپنے بستر میں دبک کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی میں جان گئی تھی کہ یہ جو بھی تھی یقیناً اس کی منگ تھی جو اسے واپس جانے کا کہہ رہی تھی مجھے عجیب سی جلن ہو رہی تھی پر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اگلے روز میں نے جنزادے کو فوراں معاف کر دیا میں نے اسے یہی کہا کہ آج کے بعد سے تم میرے پاس بالکل نہ نہ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا تم واپس جا کر اپنی زندگی آرام سے جی سکتے ہو میری بات سن کر جنزادہ حیرت سے دا رہ گیا پھر کہنے لگا زلے ہمہ کیا تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا ہے جب میں نے اسے کہا کہ ہاں کل رات کو میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی جب تمہاری منگ تمہارے پاس آئی تھی میں نے جنزادی کی باتیں سن لی ہیں جو تمہیں واپس آنے کا کہہ رہی تھی میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی تمہاری رات تکے کیونکہ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ تمہاری دوری کبھی برداشت نہیں کر پائے گی اس لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اس کا پاس رکھو اور اس کے پاس واپس چلے جاؤ تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو میں نے فوراں اس سے کہا اور پھر جلدی سے اپنے کمرے میں آگئی کچھ دن بعد وہ جنزادہ وہاں سے چلا گیا تھا میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی اور میں نے جنزادے کو مکمل طور پر بلا دیا تھا موسیقی